دوستو پچھے سکرین تیک ویڈیو چل دی پہیا ہے سابقا ٹرانسپورٹ منتری ماسٹر محلال ہوری اس ویڈیو دو بیچے کچھ گلہ بول رہے ہیں جڑیاں گلہوں بول رہے ہیں ہو سکتا تو ہڈیو چھو بہت سارے لوکہ نے اس ویڈیو نو دیکھیا ہوئے انہاں دیا گلہ باتا سنیاں بھی ہونے میں بیکیا کچھ لوکہ نے سوشل میڈی دوپر ہونا دیا نا گلہ نو سنیا اور تھلے میں کچھ کامنٹس بھی پڑے ہیں گنے اور بہت سارے لو لوکہ نے اس ویڈیو نو شیئر کیتا ہے گا اے لکھ کے کہ ماسٹر محلال جنہے بہت ہی سونیاں گلہ کیتیاں نے ایک فیس بک جوزر انہاں دا نام ہے گا ستوان سنگ انہاں نے بھی اس ویڈیو نو سنیاں ہوں گا دیکھیاں گا اس تو بعد انہاں نے بھی اس ویڈیو نو شیئر کیتا ہے گا نار دو چار لینہ بھی لکھی آنے جدو انہاں بلوں لکھی آنے ہویاں وہ لینہ میں پڑھیاں تا جدر انہاں دا تیان گیا ستوان سنگھ رہ دا او در ہی میراویتیاں چلیا گیا پا آب کے سن دوہزار اٹھارہ نو جمہو کشمیر دے کٹھوا دے ویچے کٹھ وریاں دی ماسوم بچی آصیفہ بانو جیدہ نام سگا او دے نال زبرزنا ہویا سگا اور اس تو بعد پھر او دا مرڈر کر دتا گیا سگا کورٹ کے چاری بچے کیس چلیا سگا بہت کچھ ہویا سگا اور میں تو انہوں ساری گالبات سناؤں گا تو انہوں ساری جڑی کہانی ہیں دیل دہلا دین والی ایک او کٹنا باپری سگی کورٹ کے چاری بچے کیس چلیا اپا او دووی گالبات کتی سگی ہون تو انہوں ساری سجن سوچ دے ہون گے کہ او کٹنا سگی تے اے ماسٹر موہن لال ہو را والی ویڈیو او دا اس گال دینال کی سباند ہے گا میں تو انہوں دس دا او دا ایدینال سباند ہے گا او دا ایدینال سباند اے گا کہ ماسٹر موہن لال ہو را دے تار او س کٹنا دے نال جڑ دینے اصل بچے ماسٹر موہن لال ہو را نے جڑے او س کٹنا دے دوشی سگے او س ماسوم بچی دے دوشی سگے انہوں بچون دے واسطے فری عدالت دے بچے کیس لڑن دا اعلان کیتا سگا سارا کچھ کیتا سگا پاچ پا دینال بی جے پی دینال سباندت ماسٹر موہن لال ٹرانسپورٹ منتری صاحب کا اور رینے تو جو میرا مقصد ہے گا آج باڑیاں گلنا کرنا دا کیول تے کیول اے ہے جو میں اس ویڈیو دے بچے ماسٹر موہن لال ہو ری کہہ رہے ہیں کہ جدو ستہ دا نشا ہوندہ ہے گا جدو تسی جوانی دے بچے ہوندے ہو جدو تسی ایشو عشرت دے بچے گلتان ہوئے ہوندے ہیں تا اس ویلے کیور تسی اپنی زندگی دے بچے بہت کچھ ایدانہ کردے ہو جو کہ ٹھیک نہیں ہوندہ پر جدو تسی اکھیر لی عمرے پاوکے بڑے پیدے بے چمنجے اوپر بمار پہ ہوندے ہو انہ دے کینا ہے گا کہ میں بھی بمار رہے ہیں میں کافی سما بمار رہے ہیں آج میں مارا موٹا ٹھیک ہویاں کچھ لوگ منو حاصلہ دے رہے ہیں کہ اٹھیا کرو بانی پڑھیا کرو کچھ پڑھیا کرو ہور بہت کچھ اتھے جتھے اتھے نالان تسی باہر نکڑ کے سیر بھی کریا کرو تے کہیں دے منو او لوگ چنگے لگ دینے آج جڑے منو دلاسا دینے دینے انہ دے کینا ہے گا کہ میں شریگورو گرنسا مہاراجی دی بانی بھی پڑھ رہا ہے گا میں دو پوتھیاں دا جاپ کر چکا ہے گا ہون میں تیسری شروع کرنے جا رہے ہیں جدو او اس قسم لیے گلہ کر دینے تو اس ویلے بہت چنگا لگ دا ہے تو میرا آساریاں گلہ کرنے دا مقصد کیول تے کیول اے ہے کہ جدو اپا جوانی ویلے ہوندے ہیں نا کئی ور اپا عدالتان دے ویچ کوٹ کچھریاں ویچ تھانے کچھریاں اپا اتھے کئی ور بہت سارے اپنے گناہ نہیں ماندے اپا اتھو بری ہو جانے چھوٹ بول کے بھی بری ہو جانے شال پھریب کر کے تے پیسے بھی برتوں کر کے ستہ دا اثر رسوک ہوندہ ہے گا او بھی کر کے اپا کئی ور تو بری ہو جانے پر سنو خودنو اپنے گناہ دا احساس ہوندہ ہے او پرماتمہ جاندہ اس پرماتمہ نو بھی پتا ہے گا تو میرا مقصد کیول تے کیول اے ہی ہے کہ جڑے سجن آج نوجوان نے جڑے جوانی والنو باد رہینے جنہ نے کوئی رتبہ حاصل کرنا جنہ نے کسے اوچھ عوضے دے اوپر بیٹھ کے کوئی ودیا جواب کرنی ہے اوہ ماسٹر مول لال ہو راندی اس ویڈیو تو پریرنا ضرور لین پریرنا لین والی گال کیول اے ہی ہے کہ جدو تسی جوانی والنے جا ستہ دے نشے ویچ چور ہو کے کچھ غلط کر دے ہونا تتوانو بڑے پہ ویچ کئی ویراؤدہ احساس ضرور ہوندہ ہے سارے انو نہیں ہوندہ ہے گا پرکینجانو ضرور ہوندہ ہے گا اور جنہ انو ہوندہ احساس میں چونہ ہے گا کہ انہ انو سامنے نتر کے دنیاوی اس عدالت دے وچ پا لوگاند سامنے ضرور کہنا چاہی دا کہ پھلے ہو میں اپنی جوانی والنے میں ستہ دے نشے چور ہو کے ہاں دا احساس ہو رہا ہے گا پھلے ہو جدہ میں کیتا جدہ میں نو احساس ہو رہا ایدہ تو انو بھی ہوں گا کرپا کر کے تو سی او سارا کچھ نہ کرے ہو جو کچھ میں کر دا رہا بس میرا مقصد جڑی ہوندہ میں گلنا کرنی آنے او گلنا کرنے دا مقصد میرا کیول تے کیول آہی ہے تو میں لگ دا کہ سانو سارے انو جرور پر رہنا لانے چاہی دی ہے میں تو ہنو سنونا او کٹنا جڑی سان دوہ جار اٹھارا نو باپری سگی انہی زیادہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی او کٹنا ہے کہ ماسٹر موہن لال جنہ نے آج بہت ساری گلنا دے کیتے ہیں اس ویڈیو دویچ پر انہ نے ایک لائن نہیں بولی پر انہ لگ دا کہ جو بول دین دے تا چنگا ہوندہ ماسٹر موہن لال ہو رہا نو پیار کرنے والے جڑی نے انہوں نے بینتی کرنی چاہوں گا کہ تسی میری آنہ گلنا نو اے نہ لیو کہ میں ماسٹر موہن لال ہو رہا دیا انہا گلنا دا ورود کر رہا کیونکہ وہ گلنا جڑیاں بولییاں نے انہوں نے ساریاں ہی بہت چنگیاں نے گروہ آشید مطابق ہی انہوں نے ساریاں گلنا بولییاں نے آو میں تو اڈتیاں لے کے جاننا او اس کٹنا والا سن دوہجار اٹھارا داس جنوری دی کٹنا ہے ایک معصوم لڑکی جدی عمر کیول آٹھ وریاں دی ہے نام ہے آصیفہ بانو آٹھ وریاں دی معصوم بچی اپا سارے جنہیں سامن سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آٹھ وریاں دی معصوم بچی انہوں تے اپنے سریر دے کیڑے آنگ کی ہن تے کیوں ہن اے دے وارے بھی بہت چنگی طرح نہیں پتا ہوندہ ہے اے ہو جی بچی دینا لے وپریا کی کرو نکڑ دیا ہے او بچی اپنے جڑے کرد وچ پشو رکھے ہوں گے کوڑے رکھے ہوں گے اونا واسطے چارہ لین واسطے چارہ پا آوکے اپا اتھے پنجاب چرینے اپا پتھے لفظ بول دینے جڑے ساڑے پشو پتھے کھاندے ہے گیا پتھے یا چارہ لین واسطے کرو نکڑ دیا ہے پرکار واپس نہیں ہوں دی بچی جدو بچی کار نہیں ہوں دی تا او دے ماتا پتا انہوں لبن واسطے کرو نکڑ دیا ہے ہور سنگی ساتھی نکڑ دیا ہے جدو سارے پاس جنگلہ ویچ شان پین کر دیا ہے بچی دا باپو دو دن بعد پولیس تھانے جاندہ ہے پر پولیس تھانے والے سنوائی نہیں کر دے انہاں بچو بچی دا باپو ناکھا کہ ایک جانے ناکھا کہ تیری بچی ہو سکتا کسے منٹے دنانا دوڑ گئی ہوئے وہ دا باپو کر واپس آگیا ستا دن بعد اس ماسوم بچی دی لاش ایک چاڑی دی بچو برام دو ہندی ہے اس گلدہ سنے دا کوئی جانکار اس ماسوم بچی دی باپو ناکھا کہ رہاں کے دن دا ہے اس تو بعد پھر آگاہ کہانی توڑ دی ہے دراصل جڑی گالوات ساری واپری سی یہ اس کٹنا دے پچھے ایک گال سی پی اے واپری کیوں دراصل جڑا او علاقہ ہے گا او تے کھانا بادوش مسلمان پائی چارے دے لوک او رہن دے جڑے کے کاٹ گھنٹی ویچ ہے گیا او تے ہندو باغ گھنٹی دے لوک ہے گیا او نہیں چوندے کہ او لوک ایتھے رہن او انہا نو ہمیشہ تانے میں نے دن دے سکے او ہمیشہ چوندے سکے کہ اے ایتھوں نکڑ جان او انہا نو برداست نہیں سی کر دے تو اس گال دا انہا نو سبک دین دے واستے اونا لوکا نے اے سارا کچھ کیتا اونا بچو ایک جڑا اس بچی نو ورگڑا کے لے گیا اس تو بعد پھر دجا آگیا پھر تیجا آگیا تو اے سترہ کر دیا کر دیا سات دین بیٹ گئے مندر دی چار دواری تک نو بھی نہیں سی بخشا گیا مندر دی چار دواری دے اندر بھی اے سارا کچھ بچی دینڈ کیتا گیا بچی پہ اکھ دینڈ تڑفی رہی انہوں پہ کھین رکھا گیا انہوں نشیلیاں دوانیاں دیتیاں گیاں تاں کہ او چیک چہڑا نہ پا سکے اور اتھے باسنی ہوئی تو اسی حران رہ جوں گے کہ جنہ نے اے سارا کچھ کیتا سگا انہا بچو ایک پلیس وڑا بھی سگا انہوں نے بھی ایس درندگی ایس ہیوانیت پر کارنا میں انجام دیتا اور ایک انہوں نے دا ہور ساتھی جڑا کے میرٹ وچ سگاو سوے لے انہوں نے بھی فون کر کے صدیہ گیا کہ تم ہی اپنی حب سے مٹونی ہیں تا تم ہی آجا اور تسی دیکھو او بھی اتھو آیا اتھے انہوں نے بھی آنکے اس بچی دینڈ دش کرم کیتا اس تو بعد اس تو بعد اس ماسو بچی نو اے سوچ کے دوبارہ جیو دا رکھا گیا ایک بار اپا پھر اہی سارا کچھ کرنا ہے جو اپا پہلا کر کے ہٹے ہیں اے او جڑا پلیس وڑا سگا او دی اے رائے سگی اس تو بعد بچی انہوں پھر بچایا گیا انہوں مارن نہیں دیتا گیا انہوں مارن تو پہلا او دینڈ ایک بار پھر سموہے کا جبرجنہ کیتا گیا اس تو بعد پھر بچی دا گڑا کو ٹکے انہوں مار دیتا گیا انہوں دی پلیننگ سگی کہ انہوں کسے نیر دے وچہ آپاں روڑ دےئیے پر کیونکہ انہوں دے کڑھ تھے لاغے گڑی نہیں سی کوئی اس کر کے انہوں نے پھر او اپنا کام کینسل کر دیتا پھر نیر وچہ آپاں روڑ دینا پھر انہوں کسے چاڑی بچ سوٹ کے دی لامبے ہو گئے چاڑی بچ سوٹن تو پہلا انہوں نے بچی دے جڑے کپڑے سگی انہوں نے تو تا انہوں نے کوشش کی تیسے گے کہ کسی نہ کسی طریقے دینا سبوت نسٹ ہو جانا پر سبوت نسٹ نہیں ہوئے سا چگڑ کے سامنے آ ہی گیا اور تسی حیران ہو جوں گے کہ اڈا زیادہ دل دہلا دین وڑا اے واقعہ ہویا اور تسی سوچ کے ویکھو کہ ہو جہے او لوگ کہ ہو جہے او انسان ہونگے کہ ہو جہی ہوں گی انہوں نے مان سکتا ایک آٹھ وریاں دی مصوم بچی دینا سارا کچھ بیٹ گیا او دینا سارا کچھ باپر گیا گڑا کو ٹکے او دا مرڈر کیتا گیا او دے سردے بچ پتھر مارے گئے دو بیرا تاکہ تسلی کر لی جا بے پی چنگی طرح مر گئی ہے جہاں حلے کے تے جون دیتا نہیں ہے گی اے سارا کچھ ہو گیا اور کنے لوگ ہونگے جنہ دا دیل نہیں پسی جیا اور انہوں نے لوگ کانے جڑے او دوشی سے گے انہوں نے بچون دے واسطے ریلی کڑی سگی ریلی اور تسی حیران رہ جوں گے پاج پا دے انہوں نے سبند تو او لوگ سگے جنہ نے او سے ریلی دی اگوائی کیتی سگی اور ماسٹر مولالہ رہا دا بچ ذکر کردہ ماسٹر مولالہ رہا نے انہوں نے دوشیانوں بچون دے واسطے اس گل دا اعلان کیتا سگا کہ میں انہوں نے کیس لڑوں گا اور لڑوں گا بھی فریدے بچ ایک علم پا میں نے ماسٹر مولالہ رہا کی سگی کہ یہ دے پچھے میرا کوئی راج نتے کا منورت نہیں ہے گا حالانکہ ماسٹر مولالہ رہا پاج پا دے انہوں نے سبندت سگی اور جڑے دوشی سگی اور بھی پاج پا دے انہوں نے سبندت سگی اور جڑے لوگ انہوں نے بچون دے واسطے دوشیانوں ریلی کر رہے سگی اور بھی پا دے انہوں نے سبندت سگی ایتھے ہی بس نہیں ہوئی تسی ہور اگے جاکے بیکھو جنا لوگ کاندے کوڑو تسی امید کردے ہو کہ اینا اے لوگ سانو کوٹ کیاریاں دے بچ عدالتان دے بچ سانو انصاف دباؤں دینے پاو کے وکیل کارے کوٹ والے جڑے اتھوں دی بار ایسوسییشن والے سگے انہاں نے بھی او دے بچ شمولیت کیتی سگی او بھی انہاں دینا شامل ہو گئے سگے ایک ایڈوکیٹ جڑی معصوم بچی رو انصاف دباؤں دے واسطے جدو جید کردی پیس گی او دا نام سے گا دیپکا سنگ راجونت تو انہاں چیتے آگیا ہوں گا بہت سارے لوگ کانون دیپکا سنگ راجونت او اس معصوم بچی دا کیس لڑ دی پیس گی انہیں ایک تو ودوار کیمریاں دے مرے آن آن کے وک وک نیوز چینانہ دے مرے آن آن کے اے گل آکھی سی کہ میرا بھی جبرجنا کتا جا سکتا ہے میری عجت سرکیت نہیں ہے میرا قتل تک بھی کتا جا سکتا ہے رو رو کے انہیں اے گل آکھی سی پر تو ہی سوچ کے بکھو کنی ہیوانیت کنی نفرت کنی ایر کھا پتہ نہیں کیوں جی مٹی دے بڑے ہوئے ہونگے او لوگ جنان او ہنجو دکھائی نہیں ساندن دے کینو بچون دی کوشش کی تیجاری سگی جنہ لوکا نے ایک آٹھ وریاں دی کیول آٹھ وریاں دی مرے آن کے معصوم بچی کیونکہ کیول اس کر کے او دا نام آصیفہ ہے کیول او دے نا دے پچھے آصیفہ بانو لگ دا ہے گا پاکہ او مسلمانہ دی کڑی ہے کیول آٹھ وریاں دی اپنے کراچ چاپ مارکے ویخو لو پاوے کوئی کسے بھی تر مدینہ سبندت ہوئے پاوے کوئی کسے بھی پائی چار دینہ سبندت ہوئے پاوے کوئی کسے بھی تر منو نا بھی ماندہ ہوئے تا سوچ کے ویخو تسی کی اندر نہیں روندہ ہے گا کی ایک کھا نام نہیں ہندیاں کی گڑا نہیں پردہ کی ایک بھی ماندہ چکھیال نہیں ہودا پہ کون لوک نے اور کنوں بچون دی کوشش کر رہے نہیں اور او جڑی چھوٹی جے معصوم بچی آصیفہ ایک ننی جہی بچی اور اس بچی دا بپو دست دا ہے گا کہ پہلا بھی ساڑے کڑیاں سگیاں پاوے کسے حادثے دا شکار ہو گیاں سی پاوے کنوں دی موت ہو گئی سگی اور او دے ساڑے دی بیٹی سگی زیادہ چیک دیا جو دوڑ دیا ہے پچ دیا ہے نٹھی پچی پچی پھر دیا ہے تھا اس ویلے انہا زیادہ چیک دیا ہے کہ ساڑے ماننو مولین دیا ہے اور جنگلان دے بچ پشوان دے واسطے کردہ سارا ہاتھ پٹوں دی سی آٹھ وریاں دی ماسوم بچی تو ہی سوچ کے بیٹھو کہ آٹھ وریاں دی بچی اپنے ماں باپ دا آسرا انہیں پتہ نہیں کی کچھ کرنا سکا دے ماندے کے ہو جے خیالات ہونگے سوچ کے دیکھو ایک مسوم جہی بچی لکڑا لیندے واسطے چارا لیندے واسطے درکتان دے بچ جنگلان دے بچ دا پچی نٹھی پھر دی ہوں گی اور انہوں اس طریقے دنے کڈنیب کیتا گیا پہلا اس تو بعد پھر سات دن جبرجناہ کیتا جاندہ اور اس تو بعد پھر ادھا مرڈر کیتا جاندہ گڑا کو ٹکے اور اس تو بعد سر دے بچ پتھر مارکے تسلیح کیتا جاندی ویدی موت ہو گئی ہے کہ تہلے جیون دی تا نہیں بچی اس تو بعد انہوں چاڑی ہیں بچ سٹیا جاندہ ہے سوچ کے بکھو پاوے کے بعد بچ جڑے اور دوشی سگے انہوں بچ ایک نو بری کر دیتا گیا ایک نابالگ سگا سوچ کے بکھو ایک پیو سے گا ایک پوت سے گا نالگا سوچ کے بکھو انہوں نے بھی اس کٹنا نو انجام دیتا پیو نو پوت دی اکھ دی کوئی شرم نہیں ہے پوت نو پیو دی کوئی اکھ دی شرم نہیں ہے پر جنون کیول تے کیول ایک کوئی گلدہ ہے کہ اے لوگ اے سمدائی دے لوگ ساڑے تھے ریندے ہے گیا ایک اٹھ گنتی بچ ہے گیا اسی انہوں برداست نہیں کر دے اور اے جڑی لڑائی ہے گی انہوں نے دی اس لڑائی دی بچ بلی دا بکرہ بنی او معصوم بچی آٹھو ورین دی آصفہ کی قصور ہے کہ بلا ہی قصور ہے کہ تجھے ایک خاص کمیونٹی دینا سبندت کوئی پروار ہے گا تو اڑا جنم او دے بچ ہویا ہے کی تو اڑا نام جڑا ہے گا تو اڑا پہچانو داستا ہے گا کہ میرا آ نام ہے جی تو پتہ لگ دا کہ میں اے سترم دا ناغرے کہے گا جا میں اے سترم تو بلاؤں کردہ ہے گا کی کیول تو اڑا آئیک سور ہوندہ ہے گا سوچ کے بیکھو ہیوانیت دی حد ایک خاص سیاسی پارٹی دی بلو سارا کچھ کیتا جاندہ آج میں جدو اپنے آسے پاسے چاہت ماردہ ہے گا کنگنار ناؤت کنگنار ناؤت اللہ واہور وڈے وڈے اپنے ابنو کہن دے کہون دے لیڈر یہ ہو گیا وہ ہو گیا انہ آنو او سوے لے انہ دا ہردہ کیوں نہیں پسیج دا پاہ میں اپنی ہی سیاسی پارٹی دے لو کیوں نہ ہون انہ دے باستے ایک وار بھی ایک لفظ بھی انہ دے موہوں نہیں نکڑ دا سوچ کے بیکھو کہو جی ساڑی مان سکتا ہو چکی ہے اسی ترتیدوں پر کی کارنو باستے ہوئے ہیں جیون باستے آئے ہوئے ہیں میں ماسٹر مول لال ہو راندی جڑیا ویڈیو نا ادھے سوانچے کیون آئی گلہ کرنو باستے درس کو تو اڈیرو برو ہایا سگا ایک اٹنا جڑیا تسی پہلا بھی سنی ہوں گی پہلا بھی تسی دیکھی ہوں گی پہلا بھی تسی بہت سارے انٹریوز دیکھی ہوں گیا اس مطلق پہلا بھی تسی بہت گلہ بات کیتی سکی جدو اکٹنا ہوئی سکی اس تو با جدو کوٹ کے چیریاں بچے کیس چلے تدویر لگاتار کر دے رہے ہیں جڑی ایڈوکیٹ اس بچی بلو کیس لڑ رہی سکی دیپکا سنگھ راجبانت ادھے سوان دے بچے بھی گلہ بات کر دے رہے ہیں اب کتنا او بچاری کیس لڑ دی ہے گیا کننے اوکھیاں ہو کے سارا کچھ کر رہی ہے اور تسی سوچ کے بیکھو کہ ادھے پائی چارے وڑے پاک کے ادھے جڑے نال دے گیا پاک کے کارے کوٹا وڑے پاک کے وکیل او تک بھی ادھا بائیک آٹ کر دے گیا اور رو رو کے دست دی سی کہ ایتھے میرے نال اونا بھلو بھی بتکرا کیتا جا رہے ہیں پاک کے او چوندے سے گئے کہ میں پیروائی نہ کرا سوچ کے بیکھو ایک عورت ایک وکیل عورت اس معصوم بچی دی رو رو کے کہہ رہے سی کہ میری جان نو خطرہ ہے میں نو مارے بھی جا سکتا اور میرے نال بھی او سارا کچھ کیتا جا سکتا جو اس اٹھ وریاں دی معصوم بچی دانا کیتا گیا سکتا دیل پسیج دا بس میں آہی گلہ کرنا واسطے درست کو تو اڈیرو برو ہویا کہ ماسٹر موہن لال جی اپنی اس ویڈیو دو بچ ہون جدو واج گرمت دیا گلہ کر دینے بہت چنگی گلہ ہے گیا گربانی جتے تو انوٹا عرصی دن دیا سانوٹا عرصی دن دیا ہے اوہ تے گربانی سانو شیشہ بھی بکھون دی ہے اوہ شیشے دی گلوات بھی کر دینے ماسٹر موہن لال ہو رہی اوہ کہ اندے کے کئی ور آپا جوانی بھی لے یا آپا کسے بھی لے بھی آپا شیشہ اس کئی ور ساف کر دینے نا ہے کہ شیشہ نو ساف کر دی ہے پر دراصل جڑے داغ ہون دینے ساڑے اپنے چیرے دو پر ساڑی اپنی باڈی دو پر لگے ہوئے ہون دینے ساڑی اپنی باڈی دو پر لگے ہوئے داگا نو اپا شیشے نو ساف کر کے شیشہ نو تو ساف نہیں کر سکتے ہون دینے میں ہون جدو سوچ دا پر آئے گا کہ ماسٹر موہن لال جی جس قسم دیا آج گلنہ کر رہے نے جڑی ایک لائن منفی ہے انہ دیا انا گلنہ دے بچوں جڑی انہ نو ہو سکتا حساس ہوئے میں نو پکا نہیں پتا ہے گا وہ دا سکتا ہے انہ دا پرماتمہ دا سکتا ہے گا کہ کی انہ نو اس گلدہ حساس ہے گا پہ میں اس میں لے اس مصہوم بچی دے جڑی دو چی سے انہ نو بچون دے واسطے میں عدالت دیوچ پیروائی کرنے تک گیاں سکا میں کی اس گلدہ انہ نو احساس ہے گربانی ساڑا جتے ہور بہت کچھ تو دیا گربانی ساڑا من بھی تو دیا ہے ساڑی جڑی گربانیاں پجدو پڑ دیا ہے نا ساڑی جڑے کیتے ہوئے گناہ نے سانو انا دا احساس وی کروں دی ہے سانو گربانی اس گلدہ احساس وی کروں دی ہے کہ او تھے سچو ہی سچ نبڑے چون واکھ کڑے جج مالیا ماسٹر مہنلا جنہیں جرور پڑیا ہوں گا او تھے سچو ہی سچ نبڑے چون واکھ کڑے جج مالیا تھاؤنا پائن کوڑی آر موں کالے دوج کچالیا تیرہ نائرتے سے جن گئے ہار گئے سے تھگن والیا لکھ نامیں ترم بہا لیا او تھے سچو ہی سچ نبڑے میں اصل بچے یہ ساری کہانی اس کر کے سنائی ہے ماسٹر مہنلا جی بہت سونیاں گلا کر دینے بہت سارے لوگوں نے تریفاں بھی کر دینے جنہوں نے انہوں نے چنگا کیتا ہے گا وہ تریفاں کیوں نہ کرنا انہوں نے کرنی ہے چاہی دیا نے میں تھے لے کچھ کامنٹس پڑھ رہے ہیں سکا بہت لوگوں نے شلاگہ کر رہے ہیں اس کر کے بھی شلاگہ کر رہے ہیں کہ پاپ کوہ جاندے ساڑے لوگ کے برا کیوں گربانی پڑھ رہے ہیں بڑی چنگی کا لہگی ہے گربانی سکون دن دیا گربانی تو بہت بڑی پریرنا مل دیا پر میں کیول تے کیول ایک کہنا چاہوں گا سمیت میرے آپ سارے جنہیں ماسٹر محلال ہو رہا جی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی دا جدو اکھیر لائک سما ہندا ہے گا کہ پڑا ہندا ہے گا پاپ کہ جدو تسی بڑا پیدے بچ ہونے ہیں جدو تسی منجیو پر لمحے پیدے ہیں جدو تسی لمحے بیماری بچوں بھی لنگ دے گیا جدو تو انہوں اس ویلے کئی بار کئی لوگ توڑا ساتھ چھڑ کے پاس جان دیا پھر تو انہوں کچھ لوگ آکے توڑا ساتھ بھی دن دیا تو انہوں اصلاح دن دیا جتھے تو انہوں پریرنا دن دیا تو انہوں حلہ شریح دن دیا کہ تسی اپنے بیڑ تو اٹھو تو انہوں کہن دیا کہ تسی اٹھ ساک دے ہو تسی حلے تسی اٹھو ضرور تسی کچھ کتاب باں پڑو تسی گربانی پڑو تسی تارمک لیٹریچر پڑو تسی اٹھو اٹھ کے تسی اپنے کارتو بار سیر کرن واستے بھی جاؤ چنگا لگ دا اس ویلے پر میں اچھونا ہے گا کہ ایدان دیا حل آتا ہے جڑے تو آڈے تو جڑے ایس ویلے جوان ہے گیا جڑے جوانی والنو وعد رہینے جنہاں نے ستا دا آنا دا حل تک مانیاں نہیں جڑے ماننا چوندے نے جڑے ستا دیاں سکھرانو ایس ویلے شو رہینے میں چونہاں کے ماسٹر مولا جی ورگے لوگ انہاں نو ضرور اپنی کہانی دس کے کہ میں اپنی زندگی دے بچے ایک آوی کام کی تسے گا ایک آٹھ وریاں دی ماسوم بچی دے جڑے دوشی سے گئے انہاں نو اس طریقے دے ناڑا آکاہ ساری کہانی سنا کے جنہاں دے اکھان دے بچے دو ہنجو کیول دو ہنجو نکل جانا تا میں نو لگ دا کہ بہت سارے لوکان دی زندگی نو بدل سکتے اوک کیول تے کیول اکھان دے بچے نکلے ہوئے دو ہنجو چنجوڑ کے رکھ دیں گے انہاں لوکان جڑے کسے عوضے دو پر بیٹھے ہوئے نے جڑے کسے اچھے رتب دے اوپر بیٹھ کے پامیسرکاری جوب کر رہے ہیں تو میں کیول آہی گل نہ کرنیاں سگیاں آکاہانی کیونکہ پرانی ہے سان دو ہجارہ ٹھارہ دی میں دوبارہ اس کر کے سنائی ہے ماسٹر مہنلا جیدی ناڑا اس کر کے گل جوڑ کے کیتی ہے کیونکہ اے وکیل رہے انہاں نے انہاں دی پیروائی کیتی وائی گروہ کرپا کرن سانو سارے نو احساس ہوئے جدو ستہ دے نشے وچ ہوندے ہیں جدو ایشو اشرت دے وچ ہوندے ہیں جدو کچھ کر سک دے ہوندے ہیں تا اپا اس ویلے پھر اوس کسم دے گناہاں تو بچیے جس کسم دے گناہ سانو اوے کھدے وچ روان دی بجا بن سک دے ہوندے ہیں اپا بانی پڑ دے ہیں اگو دے جے چیتی ہے تا کائت ملے سجائے جڑا اون بڑا سماح ہے گا جو اپا آج کر دیا اپنی زندگی دے بچ ایک چنگا کام کیتا چنگے کاما دی لسٹ ساڑی اکھان دے سامنے آنگی پر جڑے مارے کام ہے گیا اونہ دی لسٹ بھی ساڑی اکھان دے سامنے جرور آنگی سانو جیوندے جی اپنی جمیر نو جگا لینا چاہی دا ہے میں با ساہی چاہنا ہے گا ایتھے ملک ایتھے دیش حدہ سرحدہ سارا کچھ بدل دارندہ ہے گا ایک جنون ہندہ ہے گا ایک دماغ دیو پر سوار ہویا ہندہ ہے گا کہ نہیں جڑے لوگ چوندیا کہ ایسی ازاد ہونا چونے ہیں ایسی کہنے کہ نہیں اونہنو اسی اپنی لات دیتھے لے رکھنا ایس سارے کاسے نو پورا کرن دے چکران بچ کئی ور ایسی ایک خاص کمیونٹی دا کان کرنوالی تر دا حسابن کے بچر دیا پر پلے ہو ماسٹر مولال ہو رہا دی او ویڈیو تو انہوں ایک پریرنا دوں گی پا میں کہ انہوں نے او لائن بولی نہیں ہے گی پھر منہوں بھی کچھ احساس آگا میں کچھ ایداندہ کیتا سگا پر منہوں لگ دا کہ جے پریرنا لینی ہووے نا تا جڑی لائن اگلے نے نہیں بھی بولی ہندی آپ بول لو آپ سن لو جڑی لائن اگلے نے نہیں بولی آپ پریرنا لے سک دیا آؤ اپا سارے جنے اکتہ یا کریے اپنی زندگی دی بیچے چنگے چنگے کام ہی کرانگے آپ کچھ ایداندہ کرانگے جیدے نال جدو اپا اکھیر لے ساہاں دے پر ہومانگے تسانو کچھ بھی رنز نہ ہوں گا کہ میں اپنی زندگی دی بیچے کوئی آ مارا کام کیتا جے کچھ ہویا تس ہمارندیاں آپ دوجیانو بھی دسیے کہ پڑے آ میں آ کام کچھ مارا کتا سگا جب میں آ آ مارے کام کیتے سگے او دا پھر آ آ کھمیازہ پکتنا پیندہ اگر انو اپا سے کھا دیکھے جائیے کچھ نہیں جان لگا کچھ نہیں کٹن لگا اپنی آتما دیو پر ایک بوجھ ہوندہ آنا سگو او ہوڑا ہی ہو جاندہ ہے گا ضروری نہیں ہوندہ ہے گا کہ جو کچھ میرے لانا واپریا جو کچھ کسی دی لانا واپریا ہے گا وہ کسی دی کر کے ہی واپریا ہے گا کئی بار ساڑھی زندگی بیچے جو کچھ باپردہ ہے گا وہ ساڑھی وجہ کرکی ہویا ہوندہ ہے ساڑھی اسی خود ہی کئی باروں دے زمیبار ہونے ہیں پر اسی زمیباری تو پج رہے ہونے ہیں سانو پجنا نہیں چاہی دا جو دوسیان تاندرستوان بلکل فٹوان وہ سبیلے جی سانو اے سارا کچھ کرن دی جاچ آج بے اپنا اندر فورولن دی جاچ آج بے تا پھر اپا بہت سارے گناہ کرن تو ماسٹر مولالہ راندی اب ویڈیو جنہوں نے دیکھئے وہاں پر جنہوں نے نہیں دیکھئے انہوں نے ویڈیو لگے کرکے بخادرنا تسی انہوں نے گلہ سن دے جائے تیک کمنٹ کرکے ضرور اپنی رائے دیو جو میں گلہ بولیا نے انہوں نے تو ہنو کیڑیاں گلہ ٹھیک لگیاں تو ہنو ٹھیک نہیں لگیاں تسی اپنی ماندی رائے بھی ضرور دین دی کوشش کرو بہت وطانواد ویڈیو دوستو بھائی اور بہنوں بزرگوں اور نوجوانوں آج بہت سارے میرے ساتھی پوچھ دے ماسٹر جی تو اسی کے سے نظر نہیں آن دے تو میں دسنا چاہنے ہوں کہ لگ بھگ دو سال میں اپنی بیماری نل جدو جائد کر رہے ہیں اس بیماری نے میں بہت کچھ سکھا رہے ہیں خاص کر کے اس بیماری چھے میں شریگرو گراند صاحب جیدہ منیوب انڈرلائن کر کے ادھیان کیتا پھر میں ہندوزم دا انگریجی چھے بہت بڑھی ہیں پوستو میں پڑھ کے انہوں دا دارشنی کی بیچار جانے ہیں انگریجی سے سکھے سم دے بھائی چھے بڑھ کر کے بیری بڑی گیاں بریدی ہوئی ہے اور میں سمجھنا کہ شریگرو گراند صاحب گیاں دا ایک اتھا سمودھر ہے جس چھے تسی ہار پنکتی دیتے سمودھر چھے لگاندے ہو اور ہولی ہولی پڑھدے پڑھدے تو انہوں گرمک بنن دے آدھت پہی جاندی ہے من مکھ ساکت پرشاندہ ساتھ چڑھ کے سجن پرشاندہ شاند پرشاندہ ساتھ پالن دی کوشش کر دے اور جو گرو دا محتوی شریگرو گراند صاحب چھے دسیا گیا ہے نام دے و ترنا پاگر کبیر دار اور گروہ دی بانی چھے جو کچھ دسیا گیا ہے ایک اند دی شوی نظر آئی ہے میں دو پوثیاں پڑھ لیا ہے اور تیجی پوثیش پڑھنا شروع کر رہا ہے ایس اتھاس مدر چھے جنہیں دوپکی لگا لیا ہے جیون سفل ہو گیا ہے اور ایہی میری پڑھن دی برویتی بیماری چھے میں نے زندہ رکھ رہی ہے بیشتے الاوہ راما ڈراما ٹکلپ دے اچھر آدمیاں نے بیرے تے بڑا اپکار کیتا ہے کہ انہیں نے میں نے کہا کہ تسی باہر نکلے کرو پھرے کرو شمی چودری ہے شکتی چودری ہے پردیف مہندلو ہے اس سارے بڑے دانش پر منڈے ہیں اور انہیں نے میں نے اکا دکھا باہر نکل دا ہے بہت پریاس کیتا ہے میں انہوں نے بڑا شکر گزارا ہوں بیماری چھے تو انہوں نے پتہ لگے گا کہ اپنا کون ہے بگانا کون ہے بچہ ہے من ویپتہ ہوں بھلی جو تھوڑے دن ہوئے انہت جا جگت میں جانی پڑتا سب کوئی سب دا پتہ لگ جن دا ہے آدمی جیسے دکھ جن دا کہ کون اپنا کون پر آیا میں ساری عمر شیشہ ہی ساف کر دا رہے ہیں اور کدھے اپنے مون دے لگی دی محل دیکھن دی کوشش نہیں کی تھی بیماری دے دوران شیشہ دیکھنا بند کرتا ہے اور اپنے آنترک من چے سوچنا میری یاترہ آنترکی یاترہ شروع ہوئی ہے میں پہنا اور پراوانوی رویدن کرنا چاہینا یہ دنیا بیٹ کوسنے پدبیاں یہ ایشوری آج جا کے معلوم ہویا کہ کچھ نہیں آگا گرو صاحب دا شریف گرو گرنس صاحب جیدہ یہ بانیاں پڑھ کے لگیا کہ بھے مل، مانیاں، پوتر کلتر، سارا کچھ نہیں آگا کہنے نال نہیں گرانا کوئی چیز نال چند نہیں کلے آئے سیدے کلے ہی اٹھکے چلے جانا ننگے آئے سیدے ننگے ہی چلے جانا یہ تھوڑی دیر دا جیت جانتا نال سوڈا ہو جاندہ اور آخری بیلے انسان ہمیشہ ہمیشہ اس پرمپلتا پرماتما گرو ملتا کرنا چاہیدے اور یہ سوچنا چاہیدے کہ چنگی سمت دیمیں چنگی سمت دیمیں vaheguru جی کا خالصہ vaheguru جی کی پتے